اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel کیسے آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو یہاں پر بھی سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے تو جی آیان اور آیان کے بابا کے کپڑے جو ہینسٹیچ ہو کر آ گئے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ ان کے کپڑے بھی دکھا دوں تو جی یہ دیکھیں آیان کا یہ ایک سوٹ ہے ایک گری تھا جو میں نے بھی آپ کو دکھایا اور یہ سیکنڈ سوٹ ہے اس کا آف وائٹ کلر میں ہے تو یہ بھی سٹیچ ہو کر آ چکا ہے آیان کے کپڑے جو ہیں وہ سمپل ہی رکھوائے ہیں اور یہ اس کے گلے پہ تھوڑی سی کڑھائی ہے تو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آیان پہلے دن کون سا پہنے گا تو جو اس کا دل کرے گا وہ پہن لے گا اور یہ آیان کا ہے تیسرا سوٹ یہ اس کے ساتھ وائٹ شلوار ہے اور جو ہے نا ڈار گری کلر کا کرتا ہے اور اس کے یہاں پر سامنے کڑھائی ہے تو یہ بھی بہت اچھا سا سٹیچ کر دیا ہے تو یہ آیان کی تین شلوار کمیز جو ہیں سلوائیں ہیں اور یہ ہے آیان کے بابا کا یہ ہے سکائی بلو کلر کا ڈریس تو یہ بھی بہت اچھا سا درجی نے سلائی کر دیا ہے تو بلکل سیمپل انہوں نے رکھوایا ہے کوئی ڈزائن وغیرہ کچھ بھی نہیں کروایا تو کولر بھی اسی طرح کی رکھوائی ہے پہلے یہ شروانی والی رکھواتے ہوتے ہیں اب یہ والی اس بار سے روالی ہے تو یہ ہے آف وائٹ کلر کا تو یہ بھی بڑا پیارا سا کلر ہے یہ ان کے پاس نہیں تھا کافی ٹائم سے انہوں نے نہیں پہنا یہ دونوں کلر ان کے لیے نیو ہیں کافی ٹائم پہلے تھے لیکن اب دو نا کافی ٹائم سے ان کے زیادہ ساری نا وائٹ ہو گئے ہیں تو ابھی میں نے کہا کہ کچھ چینج کر رہے ہیں تو یہ کپڑے ان کے سلکے آگئے تھے تو میں نے ان کو پریس کیا پریس کرنے کے بعد ابھی میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں تو یہ آیان کی یہ ہے شرٹ اس کے ساتھ بلو جینز ہے تو یہ بھی بڑی اچھی سی سوفٹ سی ہے گرمیوں کے لیے بڑی اچھی رہے گی تو بس کپڑے وغیرہ پریس کرنے کے بعد پھر میں نے کیا گھر کے کام گھر کے کام کرنے کے بعد پھر مجھے یاد آ گیا کہ جی قربانی میلی عید ہے تو فریج کا خالی ہونا تو بڑا ہی ضروری ہے تو فریج کی صفائی بھی کرنی چاہیے تو یہاں سے فری ہو کے فوراں سے میں گئی کچن میں اور جلدی سے میں نے اپنی فریج کو صاف کیا یہ دیکھیں فریج میں رکھتے رکھتے ڈیلی ہاتھ لگتا رہتا ہے لیکن پھر بھی چیزیں رکھتے ہی در ادھر کرتے ہماری فریج جو ہے گندی ہو جاتی ہے اور اب ہمیں اس میں گوشت ووشت رکھنا ہے تو جگہ تو بنانی پڑے گی تو میری چیزیں نکالی ہیں جو فالتو تھی وہ نکال دی ہیں کچھ اوپر کا خانہ جو ہے وہ بھی میں نے کافی حد تک خالی کیا ہے پھر میں نے فریج ہی اچھے سے کلیننگ کی ہے پیلس کوچ برائٹ سے میں نے اس کو رگڑا ہے اور اس کے بعد میں کپڑے سے صاف کر رہی ہوں اور صاف کرنے کے بعد میں ایک چھوٹا سا بال لوں گی اس کے اندر میں ڈالوں گی میٹھا سوڈا تھوڑا سا دو چمر ڈالیں آپ اوپر والے خانے میں فریزر میں جو ہے جہاں پر آپ گوشت رکھیں گے وہاں پر رکھ دیں تو پوری فریج آپ کی جو ہے نا فریش فریش رہے گی اور گوشت کی سمیل جو ہے نا دوسری چیزوں میں نہیں آئے گی نہیں تو پانی میں آ جاتی ہے اور دوسری چیزوں میں اور بہت زیادہ سمیل ہو جاتی ہے گوشت کی اندروں میں اور جب ہمارا گوشت نہیں گلتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو ایک ٹپ بتا دیتی ہوں گوشت جب نہیں گل رہا ہوتا تو لسن کی جو اندر ہارڈ والی ایک ڈنڈی سی ہوتی ہے نا اس کو جب آپ گوشت گلانے لگیں تو اس کے اندر ڈال دیں تو گوشت جھٹ پٹ سے گل جاتا ہے پربانے کا گوشت تو ویسے بھی گل جاتا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں گلتا اور ایک اور ٹپ آپ سے شیئر کرتی چلوں جب گوشت نہیں گل رہا ہوتا تو ہم اس کو پکاتے رہتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پانی ڈرائے ہوتا ہے تو ہمارا گوشت جو ہے نیچے لگ جاتا ہے اور جل جاتا ہے اور جلے کی سمیل آنے لگ جاتی ہے تو اس سمیل دھول کرنے کے لئے آپ کے لئے ایک ٹپ ہے کہ آپ ہاف کپ دودھ جو ہوتا ہے کچھا دودھ یا پکا دودھ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ اس کے اندر ڈال دیں تو سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی کہ گوشت نیچے لگ چکا ہے اور ہلکی سی جلے کی سمیل جو آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ تین ٹپ جو ہیں آپ کے لئے بہت ہیل فل رہیں گی اور اس کے بعد میں کچن سے فری ہونے کے بعد میں بہت سارا پیاس کاٹوں گی اس کو براؤن کروں گی اور اس کو ڈرائے کروں گی اور پھر زپ لوگ بیگ میں ڈال کے رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد میں لسن اور ادرک اور ہری مرچے ان تین چیزوں کو بھی میں پیس لوں گی اور باکس میں ڈال کے رکھ لوں گی پدینہ میں لے کر آئی تھی پدینہ ڈرائے کر کے باکس میں ڈال کے رکھ لوں گی کیونکہ رائتہ بنے گا دہی بڑے بنیں گے بریانیاں بنیں گی تو ان سب چیزوں میں پدینہ جو ہے بہت کام آتا ہے اور بار بار بزار سے لے کے آؤ تو وہ گل سجاتا ہے تو میں ایک باری ڈرائے کر کے رکھ لیتی ہوں تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے لئے ٹائم کی بچت کرتی ہیں اور بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے ہمیں مہمانوں کو ہینڈل کرنے میں اور عید کے لئے آئی ہوپ آپ کو یہ میری ساری ٹپس اچھی لگی ہوں گی تو میں ان سب چیزوں سے فری ہو کر شام میں آگئی تھی بزار کیونکہ جوتے لینے تھے جی تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے لئے کافی ہیلپ فل رہے گی تو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا آپ بلکل بھی مت بھولے گا میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک رکھیے گا اپنا ڈیر سارا کیال اللہ حافظ